چھٹی ہونے میں پندرہ منٹ باقی تھے میں اپنی میز پر بکھرے ہوئے کاغس اور فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ چپڑاسی نے آ کر کہا میڈم آپ کو صاحب بلا رہے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن مجبوری تھی اس لیے جانا پڑ گیا صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ مجھے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولا آئیے مستوسم مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس وقت آپ کو زہمت دی آپ غالباً گھر جانے کے تیاری کر رہی تھی جی میں نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں مجھے زشان کہتے ہیں زشان احمد میں نے آج ہی یہ دفتر جوائن کیا ہے فاروقی صاحب کا تبادلہ ہیڈ آفیس ہو گیا ہے اب میں ان کی جگہ کام کروں گا جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور گھڑی دیکھنے لگی میرا خیال ہے کہ آپ کا گھر جانے کی جلدی ہے جی ہاں دراصل میں وین سے جاتی ہوں اگر وہ نکل گئی تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی اوہ اچھا مجھے آپ سے یہ فائل ڈسکس کرنی تھی خیر کوئی بات نہیں صبح کر لیں گے لیکن آپ ٹھیک نو بجے میرے پاس آ جائیں کل پہلا کام یہی کرنا ہے مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی وہ جس فائل کی بات کر رہا تھا اس پر میں پہلے ہی ورکنگ کر کے فاروقی صاحب کو دے چکی تھی اب وہ مزید کیا ڈسکس کرنا چاہتا تھا یہ پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے خاموشی سے اٹھ کر چلی ائی گھر پہنچی تو میرا بیٹا اہمر لانچ میں بیٹھا ہومورک کر رہا تھا ابو اپنے کمرے میں تھے اور چھوٹا بھائی شبیر ابھی دفتر سے نہیں آیا تھا اہمر مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور چیکتے ہوئے بولا ماما آج مجھے چار گھڑ ملے ہیں شاباش بیٹا میں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا میں ذرا فرش ہو جاؤں پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے میں شادی کے دو سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اس وقت اہمر دس ماہ کا تھا میرے شوہر امجد بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے شخص تھے انہوں نے شادی کے بعد مجھے ہر وہ سخ دیا جس کی کوئی عورت تمنہ کر سکتی ہے میری ہر خواہش پوری اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا اہمر کی پیدائش پر انہوں نے دل کھول کر خوشیاں منائی وہ ان کی آنکھ کا تارہ تھا انہوں نے اس کی مستقبل کے بارے میں آنکھوں میں کئی خواہ سجا رکھے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اہمر کو خوب پڑھاؤں گا اسے عالی تعلیم کے لیے باہر بھیجوں گا انہوں نے اس کے لیے ایک الگ بینک انکاؤنٹ کھولا تھا جس میں وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ جمع کراتے رہتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے اہمر کے نام سے ایجوکیشن پولیسی بھی لی تاکہ وقت پڑھنے پر اس کی تعلیمی اخراجات پورے ہو سکے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ اپنے ارمان دل میں ہی لیے دنیے سے رخصت ہو گئے ایک بے رہم ٹرک ڈریور کی بے پروائی نے میرا سوہا گجار دیا اور میں اپنے مائے کے واپس آ گئی اس وقت امی زندہ تھی انہوں نے میری ہر ممکن دل چھوئی کی ابو اور شبیر نے بھی میرا ہر ممکن خیال رکھا تھا لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اس لیے میں نے ایک پرائیوٹ فارم میں ملازمت کر لی تھی تاکہ اہمر کی تعلیم کے لیے پیسے جمع کر سکوں مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کی خواہش کو عملی جامعہ پہنانا تھا میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت میں پچیس سال کی تھی اور بہت سے لوگ مجھے کوارے ہی سمجھتے تھے شکل سورت کی اچھی تھی اور پڑی لکھی تھی اس لیے میرے رشتے آنے لگے امی ابو بھی یہی چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا مجھ سے شادی کی خواہش مندوں کی اکسیریت ڈیڑھ عمر رنڈوے یا نکمے لوگوں کی تھی میں جانتی تھی کہ دوسری شادی کے بعد اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ نہ دے سکوں گی اور میرے مرہوم شوہر کا خواب ادھورہ رہ جائے گا میں نے احمر کی دیکھ پال کے لیے آیا رکھ لی امی گھر اکیلی تھی انہیں کھانا پکانے کے علاوہ دوسرے کام بھی تھے اس لیے وہ احمر کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی تھی آیا کی وجہ سے مجھے بے فکری ہو گئی تھی وہ صبح سے شام تک رہتی اور میرے آنے کے بعد چلی جاتی پھر ایک دن اچانک ہی امی کا انتقال ہو گیا انہیں کوئی بیماری نہیں تھی وہ رات کو اچھی بھلی سوئی اور صبح ان کی آنکھ نہ کھولی حالانکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتی تھی ابو نے انہیں آواز دی جب کوئی جواب نہ ملا تو انہیں تشویش ہوئی ہلا جلا کر دیکھا تو ان کا جسم بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا امی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کا نظام درم بھرم ہو گیا ابو شبیر کی شادی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس پر باہر جانے کی دھون سوار تھی اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا مجبوراً میں نے آیا کوئی کھانا پکانے کی ذمہ داری سوپ تھی دوسرے کاموں کے لیے ماسی آتی تھی یوں جیسے تیسے گزارا ہونے لگا احمد تین سال کا ہوا تو میں نے اسے سکول میں داخل کروا دیا ابو بھی ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے اسے سکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری لے لی احمد بہت ذہین تھا ہر سال اپنی کلاس میں آوال آتا تھا اب وہ آٹھ سال کا ہو چکا تھا اور پڑھائے میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی وہ دوپیر میں ہی اپنا ہومورک مکمل کر لیتا تھا پھر شام کو میں اسے پڑھاتی تھی اس کی تعلیمی پروگرس اتمنان بخش تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بورٹ کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا